اسلام علیکم میں ہوں نورول عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین ناما 29 اگست کو اسی سال ایک کارج اہل انجام پایا تھا وہ بھی امریکی فورسز کی جانب سے اور وہ بھی افغانستان میں جنگ زیادہ افغانستان میں 29 اگست کو ایک ائر سٹرائک ایک ڈرون حملہ امریکی فورسز نے انٹیلیجنس اطلاعات پر کیا لیکن شونی قسمت کے اس حملے کی زد میں ایک ایسا خاندان آیا جس میں زیادہ تر بچے سفر کر رہے تھے اور وہ بھی دو سے دس سال کی عمروں تک کے اس حملے کے نتیجے میں دس افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے چیتڑے اڑ گئے ان کی گاڑی کی تصاویر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ حملہ کس قدر مولک کس قدر موزی تھا یہ حملہ دو حوالوں سے موزی تھا ایک اس نے ایک بھرے پورے گھر کو امیڈیٹلی راہی ملک ادم کیا اور دوسری طرف اس نے امریکی فورسز کی رسوائی اور زلط کی بنیاد داغبیل ڈال دی امریکی فورسز کی اس سے بڑی رسوائی کیا ہونی تھی کہ انہوں نے کئی ہزار لاشیں یہاں سے وہاں تک اپنے وطن تک پارسل کی لیکن یہ جو تازہ جہل جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں 29 اگست والے اس حملے کی اس کے بعد جب اس حملے کی تفتیش ہوئی جب اس کی انکوائری ہوئی تب یہ بات سامنے آئی کہ امریکہ نے اس حملے کے نتیجے میں محض جھک ماری ہے اور کچھ نہیں کیا امریکہ نے ایک بیان اپنے طور پر جاری فرما دیا یہ بیان جب آپ سنیں گے تو آپ یقیناً سر ہی دھنیں گے اور وہ بیان کیا تھا میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے پیش کر رہا ہوں یہ خبر ہے سی این این کی اور اس خبر میں امریکی حضیمت کی وہ داستان جو میں آپ کو اپنی زبانی سنا رہا ہوں آپ واضح طور پر تحریر دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس حملے کی تصاویر دیکھیں گے جب آپ اس حملے کی تصاویر دیکھیں گے تو آپ کو اس حملے کی شدت اور امریکی زلالت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا اب ملاحظہ کیجئے اس حملے میں شہید ہونے والی سب سے کم عمر پیسنجر وہ دو سالہ بچی جس نے انکل سیم کے دیس کے ٹھیکے داروں غلط اطلاع پر کاروائی کرنے والے بد ذاتوں کی اس کاروائی میں اپنی جان جان آفنی کے سپرد کر دی اس بچی سے کسی کو کیا نقصان پہنچ سکتا تھا غلط انٹیلیجنس اطلاعات پر حملہ ہوا ہم معذرت خواہ ہیں اس طرح کی کاروائیوں کے عیادہ وات دا وٹی ایف آپ کی معذرت ان دس افراد کو دوبارہ زندگی بخش سکتی ہے بگ نو کتے بلیوں تک کے حقوق کے لیے درختوں پیڑ پودوں جھاڑیوں کے حقوق تک کے لیے انجیوز بنا کر کے دھندا کرنے والا انکل سیم قدیس ویڈیوز بنای جاتی ہیں بدتخوں کو روڈ پار کرائی جا رہی ہے تو یہ سب کیا ہوا ہے غلط انٹیلیجنس اطلاعات پر وہ کون سورداز تھا جس نے اتنی فاش غلطی کا حکم دے ڈالا یہ تصاویر ذرا آپ ملائزہ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ پر مستقبل میں اگر اس حملے کے رپکشنز میں کچھ حملے ہوں تو بھی بائید نہیں ہے اس تصویر میں یہ جو خاتون اپنے کسی نامعلوم عزیز کی موت کا نوحہ پڑھ رہی ہے اپنے مو پر یہ ڈپٹا رکھ کر کیا یہ جو بائیڈن اور اس کے چیلی چپاٹوں امریکہ میں یا پوری دنیا میں اس طرح کے حملے کر کے امریکی اپنے طور پر سالمیت کی حفاظت کرنے وارے تبلشیوں کے مو پر تماشا نہیں ہے اب ذرا دیکھیں اس ایک معصوم کی تصویر کو جسے اس کے سر پہ چھت چھین لی گئی اس کے نجانے کون سے عزیز کو چھین لیا گیا جس کا نوحہ یہ معصوم کمسن پڑھ رہا ہے کل کو جب یہی بچہ اٹھ کر کے امریکی سالمیت پر حملہ کرے گا جب ٹی ٹی پی یا پی پی ٹی یا ٹی 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 یا پتہ نہیں کون سی ٹی جب اس میں شمولیت کر کے یہ امریکیوں کو گوری چمڑی والوں کو ٹھوکے گا تو اس کے بعد پھر تمام اقوام کا کلیجہ جو ہے پھٹنے پہ آ جائے گا پھر مسلمان ٹی ریسٹ نظر آئیں گے پھر اس امریکی جو ہے وہ باقیات کو کہیں اور کسی ملکوں میں بھی ڈھونڈنے کے لیے عزم کا عیادہ کیا جائے گا اس جھک کو جو تم نے اب ماری ہے تم کیا اس سے آوائیڈ نہیں کر سکتے تھے انٹیلیجنس یہ کون سی انٹیلیجنس ہے یہ تو پاکستانی پولیس ٹائپ کی انٹیلیجنس ہے یہ امریکہ عملے کر رہا ہے اس طرح کے اس تصویر میں ذرا دیکھئے یہ جنازہ جو لوگ اٹھا کر کے اپنے عزیزوں کو تدفین کے لیے لے جا رہے ہیں اس جنازے میں اگر سو افراد بالفرض محال اگر یقین کر لیا جائے شریک تھے ان سو میں سے اگر دس افراد اس حملے کا بدلہ لینے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کا رکھ کرتے ہیں یا دنیا کے کسی ایک ملک کا رکھ کرتے ہیں تب اقوام متحدہ کی چھاتی بھی پھٹنے لگے گی تب امن کے عالمی چیمپینز کی بھی جو ہے وہ سورتال بدل جائے گی سیکیورٹی کاؤنسل میں جلاس منقد کیے جائیں گے خون مسلم کی ارزانی پر دنیا کو کیا ہو جاتا ہے کشمیر میں لہو بیٹا ہے تو کسی کی آواز نہیں آتی فلسطین میں حملوں کا جواز تراش لیا جاتا ہے الجزیرہ کی بیلڈنگ تک آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ بمبارٹمنٹ کے ذریعے اس کو فارق کر دیا گیا کہاں تھا اقوام عالم کا ضمیر اس حملے میں جو کچھ ہوا اس کی جسٹیفیکیشن گو کے دی جا رہی ہے لیکن کیا وہ قابل قبول ہے اب میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تازہ ترین جیالت کے کچھ نمونیں ذرا دیکھئے ٹائم میگزین کی یہ سٹوری ہے جو بتا رہی ہے اقارڈنگ ٹو بیورو آف انویسٹیگیٹیف جنرلزم لنڈن بیزد ارگنیزیشن یعنی اس طرح کے گمراہکن یا جان لیوہ حملوں میں دوہزار چار جنوری سے لے کر کے اب تک تین سو سے نو سو نو سیویلینز یہ افراد نہیں ہیں یہ گھرانے ہیں تین سو ہوں یا نو سو نو کس نے حق دیا آپ کو کہ اپنی سالمیت کے نام پر اپنی چوری چماری کو جائز کرنے کے لیے اپنی بربادیوں کو حلال ٹھہرانے کے لیے آپ یہ ایر سٹرائکز کنڈکٹ کر دیں میں اس لیے کہ آپ کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے ٹائم میگزین کی اس سٹوری کی کنٹینویشن آپ ملاحظہ کیجئے لکھا ہے کیا جو سٹرائکز کنڈکٹ کرنے کے لیے اراک اور سیریا چودہ سو افراد مرد و زن یا بچے چودہ سو مینز چودہ سو مینز چودہ سو مینز چودہ سو فیمیلیز Since operations that against ISS, ISIS began in 2014 Air Wars, another London-based non-profit that tracks civilian casualties in war zones puts the figures much higher It estimates about 29,000 innocent people have been killed by US-led air strikes 29,000 حملے Can you believe? 29,000 حملے اور اس کے بعد آپ کا کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے اسلامی اپنے طور پر دہشتگردی کے حوالے سے لیکن اس سے زیادہ حیرت مجھے اس ڈرون حملے پر حیرت نہیں ہے اپنی ایل آئی ریاست جس کو آگے لگا کر کے ٹیررزم کے خلاف سو کال جنگ لڑی افغانستان میں امریکہ نے وہاں جتنے حملے کیے خود ہم پر ایک ایٹمی ریاست پر اور ہمارے سارے چاچے ماں میں لیا فورے سوتے رہے حکومتوں کو کہہ دیا گیا کہ چل بچہ مضمت پر لگ جا اور حکومتیں اور ان کے چیلی چاپڑ چھاتی پیٹتے ہوئے اپنی دیاری جو ہے وہ حلال کرتے رہے تالبان کو کیا ہو گیا ہے تالبان کے ترجمان کے ذرا حرکت ملاحظہ کیجئے تالبان سیز یو ایس ویل ہیو نو رائٹ تو کیری آؤٹ اٹیکس ان افغانستان آفٹر اکتیس اگست دوبارہ پڑھتا ہوں تالبان سے یو ایس ویل ہیو نو رائٹ تو کیری آؤٹ اٹیکس ان افغانستان آفٹر اکتیس اگست یا تو یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہے یا اس کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق ہے یا تو اس نے بھارتی ایجنتہ پارٹی کو لائک کرنا شروع کر دیا ہے یہ راشتریہ سیو اکسنگ کا میمبر ہو گیا ہے یا تو کانگریس سے اس کا کوئی لینہ دینا ہے اس قسم کا آج علانہ تفلانہ بیان تالبان ترجمان کی طرف سے لیکن جب بات ہو دیاری کی تو کیا پاکستان کیا افغانستان اور کیا ہندوستان پھر وہ زبی اللہ مجاہد کرے آسن سلیم باجوا کا پریس ریلیس کرے یا پھر کوئی اور دھنڈا ہے سب گندہ ہے یہ موسیقی